یہ سزاؤں کی بات ہوئی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ سزاؤں کا جو کانسپٹ ہے جہانم کا وہ بیسیکلی انسان اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لے رہا ہوتا ہے انسان سے بلکہ انسانوں کے بدلے انسانوں سے لے رہا ہے تو درز میک سینس کہ جس کا ظلم ہوا ہے اس کا انصاف ملنا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے میں بہت سارے اتنی سخت قسم کی جو ہیں سزائیں وہ کیوں ہیں پھر میرے چھوٹے ذاتی مسائل کے اوپر یعنی کہ میں انسانوں کو تو تکلیف اگر دوں چوری کرلوں تو ٹھیک ہے سزا مل سکتی ہے میں ٹرافیک سگنل توڑوں تو ریاست بھی مجھے سزا دیتی ہے لیکن میں نماز اگر پڑوں نہ پڑوں اس پہ کیوں مجھے سزا مل رہی ہے داڑی میں نہ رکھوں تو اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے پردہ میں نہ کروں تو یہ تو میرے ذاتی مسئلہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو اس سے کس سے بدلہ لیا جائے گا دو چیز نہیں تو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک نقصان ہو رہا ہے کبھی سارے نقصان ہوتے ہیں جن کی جاہری جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کسی پر آپ نے ظلم کیا پھر تو تکلیف سمجھ آ رہی ہے اگر آپ نے موڈرسٹی کے خلاف ایک نعرہ بلان کر دیا ہے کہ ریاکاری پھیلاو تو لوگوں کو تکلیف تنین ہو گی مگر نقصان بہت بڑا ہو رہا ہوگا مقصد نہیں پتا نا پھر اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تو پھر مقصد نہیں پتا سمجھ نہیں آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا کہاں سے سٹیشن شروع ہوا تھا آخری سٹیشن کیا ہے بے پرتگی پوری انسانیت کا نقصان ہے کیسے اس لینے کہ آدمیوں کو کوئی اراؤزل مل رہا ہے تو آدمی ذنہ کی طرف جا رہے ہیں ایک بائی پروڈٹ ہے بائی پرتگی کا جو فرسٹ ڈیویسٹیشن کاؤز ہو رہی ہے وہ لیک اف مودسٹی اور پریویلنس اف وینٹی انسائیڈ دی وومن ہے وہ پھر لوگوں کو دیکھیں دکھاویں کہ سپورٹ میں چلی جائے گی کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں نہیں تو فلان زیادہ خوبصورت ہے ایراؤگنس بڑھے گی ایراؤگنس بڑھے گی فرسٹ ڈگری میں وہ مودسٹی کو کل کرتی ہے مودسٹی کل ہوگی تو اگر اس خود ہی اوپر جائے گی تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کا آدمیوں کے لیے آیا ہے تو آدمی نکال بھی دیں تو پردہ کا حکم تو بیسے کہ پردہ کا حکم is irrelevant آدمی کتنے ہیں دنیا میں عورتوں کے پر پردہ independent حکم آیا ہے اور جب وہ independent حکم آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہے تو ان کے لیے کوئی فائدے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہوا جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام سے یا شریعت سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ان کو نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہر حکم کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ڈیپینڈنس بھی نماز نہیں پڑھتے پوری عمد نماز نہیں پڑھتی 1 پرسنٹ نمازی رہ گئے تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا کہ ایک مند نے شروع کیا اس کے بعد سو نے شروع کیا اس کے بعد پوری کمیونٹی اب بے نمازی اگر آپ انسان انسان کی پوری اکایی ہے ایک سکول آف تھارڈ جو کہتا ہے ہر مسلمان اسلام کی پوری اکایی ہے میرا سکول آف تھارڈ یہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں کہ ہر انسان اسلام کی پوری اکایی ہے ورنہ پورے دنیا پر اس سسٹم نافذ کرنے کے لئے نہ آدم کو بھیجا جاتا سو ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ اسلام کی اکایی ہے پوری سسٹم کی کہ بہتری کا سسٹم یہ ہے سو اگر ایک انسان پوری اکایی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نکالیں گے تو اسلام وہ اقصان ہو رہا ہو جیسے ایک سمندر کا ایک کترہ پورے سمندر کو ریپرزنٹ کرتا ہے بلکل اس دکھر سے ایک انسان اس سسٹم کو ریپرزنٹ کرتا ہے کہ جو پورے انسان ہو اور سسٹم ہو سو اینی این ایوی انڈویزیل مہر is a matter of all human beings بکوری اکایی ہے اس لئے گھر میں جو باب سکرٹ پیتا ہے اس کے بچے بھی سکرٹ پیتے ہیں میررنگ کرتے ہیں اس کو is a matter of of how dependence follow the the chain of of how they perceive the whole world سائنس میں نہیں کھول رہا اس کا پورا کپورا انٹرنل کیمسٹی ہے ہماری the way people mirror and the way they imitate and then mimicry starts اس کو archetypical behavior کہتے ہیں ہر انسان اپنے کسی نہ کسی mentor کو mimic کر رہا ہوتا ہے اب بچوں کے mentor ان کے مابب ہوتے ہیں ہمارے mentorوں لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لیول پر competent ڈکلیر ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں یہ وہ اس بندے نے وہ مقصد چیف کیا جو مجھے بھی چاہیے تھا آپ نیچرلی اس کو mirror کر رہے ہوتے ہیں آپ بالکل اس طریقے سے all individual matters especially آدمی ذات کا تو عورتوں کو تو اتنی social exposure نہیں ملتا آدمیوں کو تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نہیں کوئی آپ کی dependent matrix نیچے سے create ہو رہی ہوتے ہیں so if you are a بینمازی then you are creating بینمازی if you are not a guy who follows the policy by the letter is inside the books of people this is how big the matter is so it can only be understood if you understand that a drop of ocean is the ocean it has every single attribute of the ocean just like that every single human being is the unit of the universe especially the human community and anything he does is going to affect the humanity he represents it and he gets affected by it and he affects it in turn as well so this is how big the matter is you look at religion religion individual matter yes it is an individual matter but it is the same matter for every human beings so as soon as you are going to disrupt it then it's not your individual matter otherwise it was given as an individual matter اگر ایک انسان ہوتا وہی قرآن آنا تھا پورا اس کے اوپر پورا کا پورا قرآن وہی آنا تھا سورہ انفال بھی ایسی آنای تھی حالانکہ وہ جنگوں کے اوپر بوٹی کی آیا تب بھی وہ آنای تھی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو ایسا یونٹ نہ سمجھیں جیسے ہی آپ اس کو یونٹ ڈیکلیر کریں گے تو اگر پچھے لے گیا پھر اس کے لئے تو اور لوگوں کی بھی ضرورت چاہیے تھی ورنہ تو یہ سسٹم ہی نہیں پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پہلے سے شروع سہی میں آیا ایسا فیملی میٹر شروع کروں گا اس کو آدمی کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ بچے اور پھر پورا کا پورا ہے کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا جیسے پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا تو قرآن پاک کی پوری سنس سمجھ آگئی کیا یہ تو بڑے مسائل ہیں جس کے ساتھ ہومن کمیونٹی کی ہونے کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں اس کی حال ساتھ ساتھ پہلے ہی آئے ہوئے ہیں پہلے حال آیا ہوا بعد میں بس لئے نظر آنے چکے ہیں اس سونے آپ کو پچھلتا ہے اتنی بڑی ذمہتاری ملی ہوئے ہیں اسپیشلی ایک آدمی کو کہ میں قدم بھی اٹھاؤں گا تو پیشے سے ادھر سے ادھر ہل جائے گی پوری کی پوری جو ہومن سسائیٹی ہے اسپیشلی پیپل اور ایبل ایج اور ایبل ڈیسیجن جو ایبل مائن جو کے ڈیسیجن میکنگ رول کے پر آگئے ہیں وہ ایک عام آدمی بے حد کرٹیکل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے اسپیشلی ہم سوشلی اتنی زیادہ ایکسپوزد ہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں اب تو سوشل میڈیا آگیا ہے ایک چیز بھی ہم نے ایسی لکھتی اس کی امپلیکیشن کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں پیپل گیر افیکٹی بائی اینی اور ایوریتھنی کی دی اور سمہاو ہوہر ایکسیجن ایکسیجن جب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہے تھے تو پھر انسانوں کے اندر بھی ہمیں سمجھ آ رہے تھے کہ میں کچھ بھی کروں گا اس کی ملین تھ فیکٹرز نکلیں گے جہاں جہاں پہ افیکٹ آ رہا تھا تو یہ کیونکہ یہ سچ ایک بیگ مئرہ یہ بیسی فیلسفی کیونکہ ہیومنگی انٹرکنیکٹی کیونکہ